معزز ناظرین السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آخر میں یہ توشہ خانہ کیس کیا ہے پیارے دوستو آپ عمران خان کے بارے میں تو سب جانتے ہی ہوں گے لیکن آپ کو بشرا بی بی کے متعلق بتاتے ہیں بشرا بی بی پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کی تیسری شریک حیات ہے یعنی کہ یہ عمران خان کی تیسری بیوی ہے ان کی اور عمران خان کی شادی چھماہ قبل ہوئی جب عمران خان وزیراعظم کا اہدہ سنبھالنے والے تھے معزز دوستو بشری بی بی ایک قدامت پسند سیاسی طور پر باسر خاندان میں پیدا ہوئی ان کا تعلق وٹو قبیلے سے تھا بشرا بی بی کا تعلق لاہور سے دو سو پچاس کلومیٹر جنوب مغرب سے پاک پتن کے قصبے سے ہے یہ قصبہ بابا فرید کے مزار کے گھر ہونے کی وجہ سے جانا جاتا ہے وزیراعظم عمران خان اور بشرا بی بی دونوں بابا فرید کے پیروکار ہیں پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں تو شاہ خانہ کیس کے بارے میں توشہ خانہ کیس ریفرنس کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان یعنی کے اسی پی کا ایک تاریخی فیصلہ تھا جس نے پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کو پانچ سال کے لیے عوامی اہدہ رکھنے کے لیے نا اہل قرار دیا تھا یہ مقدمہ اگست ڈوہیسین بائیس میں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے ارکان کی طرف سے دیا گیا تھا جس میں عمران خان کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرائے گئے سالانہ اساسوں کے آئلانات میں توشہ خانہ کے طائف کی تفصیلات رپورٹ میں ناکامی تھی اے سی پی نے انکوائری کا آغاز کیا اور اکیس اکتوبر دو ہزار بائیس کو اپنے حتمی فیصلے کا اعلان کیا جس میں عمران خان کو آرٹیکل پی ایک سو تیسٹ کے تحت ریفرنس میں بے ایمانی غلط معلومات سے متعلق جرائم کی وجہ سے عوام کے لیے ناہل قرار دیا گیا تھا عدالت نے ریفرنس کو فوجداری کاروائی کے آغاز کے لیے ٹرائل کوٹ بیچنے کا بھی حکم دیا عمران خان نے اس فیصلے کا چیلنج قبول کیا لیکن بعد میں کاغذات جمع کرانے کے لیے نہ آیا یہ دلیل دیتے ہوئے کہ اس نے توشہ خانہ سے جو تحفے حاصل کیے ہیں وہ قانونی طور پر حاصل کیے ہیں اور ان کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کو عوامی سرمایہ کاری اور ترقی کے لیے استعمال کیا ہے توشہ خانہ کابینہ ڈویجن کی انتظامی نگرانی سے منسلک ایک محکمہ ہے انیس سو چوشتر میں قائم کیا گیا یہ حکمرانوں، قانون سازوں، بیوروکریٹس، فوجی اہلکاروں اور دیگر حکام کو دیگر ریاستوں کے سربراہان حکومتوں اور بین الاقوامی ماززین کی طرف سے پیش کیے جانے والے تحائف رکھتا ہے توشہ خانہ کے قواد میں کہا گیا ہے کہ جن لوگوں پر قواد لاغو ہوتے ہیں انہیں تحفے یا تحائف کی اطلاع کابینہ ڈویجن کود دینا ہوگی پیارے دوستو شاید یہی وجہ تھی کہ امران خان اور بشر بیبی کو سزا سنائی دی گئی